السلام علیکم ویلکم ٹو ٹیک ریبن 2019 میں ریلیز ہوا ہوا یہ فون ویوو ایس ون کیا آج بھی 2020 کی مارکٹ میں سروائف کر رہا ہے اور کیا یہ آپ کو بائی کرنا چاہیے جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو دیکھیں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہم انسٹا پر بھی ہیں تو فالو کیجئے گا ڈیلی ٹیک اپ ڈیٹس کے لیے باقی ویو ایس ون کی انباکسنگ بھی چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو 2020 میں سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے نمبر ون جو ہے وہ ہے گیمنگ کیا یہ ابھی بھی لیٹس گیمنگ ہائی سیٹنگز پر چلا سکتی ہے دوسری بات جو ہے ایوری ڈی یوزج میں کیا ابھی بھی فاسٹ ہے یا تھوڑا سلو یا پھر تھوڑا بہت لیگی تیسری بات جو 2020 میں چلتی ہے وہ ہے کیا بیٹری لائف ویسی ہی ہے جیسی تھی 2019 میں یا کم ہو گئی ہے چوتھی ہے کیمرے کے بارے میں کیا جو پکچرز یہ آج کھینستا ہے وہ اب بھی کرسپی اور شارپ ہے اور کیا یہ اپنی پرائس رینج کی کالٹی کو پورا اترتا ہے پانچوی ہے اس کا ڈیزائن تو کیا اس کا ڈیزائن آج بھی اتنا اٹریکٹیو ہے یا نہیں چھتی بات جو ہے وہ ہے اس کا او ایس سپورٹ کیا ایک سال میں اسے اپ ڈیٹ ملتی رہی اور آخری وہ ہے جیب پر کتنا بھاری تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ریویو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا پہلے جلدی سے سپیکس کا رن ڈاؤن کر لیتے ہیں 6.38 ایمولیٹ ڈروپ نوچ ڈسپلی ان سکرین فنگرپنٹ سینسر 4500 ایم ای ایچ کی بڑی بیٹری ٹریبل کیمرہ سیٹ اپ اور ایک کلاسک ڈیزائن یہ ایک بہت اچھے سپیکس ہیں مڈ رنج کیٹیگری کے تو بات کرتے ہیں نمبر ون چیز کی وہ ہے گیمنگ تو بھائی اس فون میں لگا ہے میڈیا ٹیک کا ہیلو پی سکسٹی فائف کا چپ سیٹ جو 12 نینو میٹر کے آرکیٹیکچر پر بیسٹ ہے یہ آج بھی پب جی اور کال اف ڈیوٹی جیسی ہیوی گیمز کو آرام سے سمودلی چلاتا ہے بیلنسڈ اور ہائی گرافکس پر بھی الٹرا پر بھی چل تو جاتا ہے اور گیم پلے بھی ہو جاتا ہے بٹ فون تھوڑا زیادہ ہیٹ ہوتا ہے اور بیٹری ڈرین بھی زیادہ ہوتی ہے باقی گیم پلے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سمودھ ہے کوئی لیگ ایس سچ فیل نہیں ہوا اور ایمولر ڈسپلے کی وجہ سے گیمنگ کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے تو 2020 میں بھی 2019 کے سپیکس کے ساتھ گیمنگ اچھی ہو جاتی ہے بات آتی ہے اس کے ایوری ڈی یوزج کی تو بھائی ایوری ڈی یوزج کے حساب سے دیکھا جائے تو ویو ایس ون ایک کافی اچھا فون ہے وہ کیوں کیونکہ اس میں ہے 128 جی بی سٹورج اور 6 جی بی ریم جو بھنا جھٹ کے چلتا رہتا ہے ان سکرین فنگرپرنٹ سنسر بھی بہت اچھے سے کام کرتا ہے اور کافی ایزی ایکسس ہے سائیڈ اور ریئر کے مقابلے پروسیسر بھی ہیلیو پی 65 کا ہے جو کافی اچھا ہے نہ زیادہ ہیٹ ہوتا ہے نہ بیٹری گنڈیوم کرتا ہے ایپس آرام سے اوپن ہوتی ہے اور ملٹی ٹاسکنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے 4500 ایم ایج کی بیٹری بھی اچھی چل جاتی ہے اور ڈسپلی کے ساتھ یہ ایک اچھا کامبو رہتا ہے چھے ایک مہینے کے یوز کے بعد تھوڑا لیگ آیا تھا بٹ ویو کے اپنے سوفیر اپڈیٹ کے بعد وہ بہتر ہو گیا اور چارجنگ بھی بہتر ہو گئی تھی جیسے ویو نے کافی اچھی اپٹیمائزیشن والی اپڈیٹ دی ہو تیسری بات جو تھی بیٹری لائف کے بارے میں تو ایک چیز جو ہے کہ بھائی ہر فون پانچ سے چھے مہینے کے یوز کے بعد بیٹری ایشو تو کرتا ہی ہے شروع میں جب یوز کر رہے تھے تو آرام سے دو دن تک بیٹری بیک اپ ہوتا تھا اب ایک سال کے بعد بھی نیٹ فلکس یوٹیوب اور انسٹرا کی براوزنگ اور ویڈیوز دیکھنے کے باوجود بھی اس کی بیٹری ڈیٹ دن تک تو چل ہی جاتی ہے اور چارجنگ کی بات کرتے ہیں تو چارجر کا ایڈاپٹر ایٹین وارٹس کا ہے جس کی وجہ سے یہ آلموز دو گھنٹے بیس منٹ تک فل چارج ہو جاتا ہے ہاں ٹائپ سی چارجنگ جیک نہیں مگر مایکرو یو ایز بی بھی اچھا کام انجام دے دیتی ہے کیمرے کی جو بات تھی تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹوینٹی نائنٹین میں ٹرپل کیمرہ سسٹم کا ٹرینڈ سٹارڈ ہوا تھا جسے ویوو نے بخوبی نبایا اس فون کا مین کیمرہ ہے سکسٹین میگا پکسل کا اس کے علاوہ ایٹ میگا پکسل کا الٹرو وائٹ سینسر ہے اور ایک ٹو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر ہے میکرو اور ٹیلی فوٹو لینس وغیرہ نہیں ہے لیکن خیر جو ہے ان کو چیک کرتے ہیں اور فرنٹ پر ایک ٹرٹی ٹو میگا پکسل کا سیلفی شوٹر بھی دیا ہوا ہے تو ان کی ایمج کالٹی چیک کرتے ہیں یہ کافی اچھی پکچرز آج بھی لیتا ہے ڈائنائمک رینج لینڈز کے پکچرز میں کافی اچھی نظر آتی ہے حالانکہ سینسر صرف سکسٹین میگا پکسل کا ہے بٹ پکچرز اچھی آ جاتی ہے لو لائٹ ایمجز میں یہ مارک کھا جاتا ہے لیکن ٹوینٹی نائنٹین کے بجر رینج کے فون میں تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا اور بھی آپشنز ہے پرو موڈ پورٹریٹ موڈ وغیرہ وغیرہ ان سب کی کالٹی اور ایمج چیک کر لیتے ہیں ویڈیو کالٹی دیکھی جائے تو ٹھیک ہے نوٹ بیٹ ایمج سٹیبلائیڈیشن نہیں ہے لیکن ویڈیو کافی سمودھ بنی فرنٹ سیلفی کی بات کرتے ہیں تو آج بھی یہ بڑے بڑوں کو ٹکر دیتی ہے سیلفی کی پکچرز کافی سمودھ آتی ہے اور لائٹننگ میں تو بہت عالی پکچرز آتی ہے لیکن لو لائٹ میں بھی ایسی پکچرز آتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لائٹ نہ ہو پوٹریٹ موڈ میں بلڈ کافی اچھا ہوتا ہے ان سب ایمجز کو چیک کریں اور آپ خود ہی بتائیں کمنٹس میں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے کیمرے کے بارے میں پانچوے پہ ہے جی کیا اس کا ڈیزائن آج بھی اتنا اٹریکٹیف ہے یا نہیں تو اس کا جواب تو بھنا ججک ہاں ہی ہوگا کیونکہ یہ آج بھی میڈ رینج کے ڈیزائن کو کیری کرتا ہے اس کی بارڈی ڈیزائن ہی دیکھیں تو کافی پریمیم ہے سائٹ پر والیوم راکر اور پاور بٹن ہے لیفٹ پر گوگل اسسٹنٹ کا بٹن نیچے کی طرف ایڈ فون جیک مائکرو فون چارجنگ جیک اور سپیکر ہے اور اوپر کی طرف کچھ نہیں کلین سلٹ ہاں ایک چیز جو اتنے عرصے میں تھوڑی خراب ہوئی وہ ہے اس کی بیک پلاسٹک ہونے کی وجہ سے کور لگانے سے اس میں ڈرٹ سپورٹس آگئے ہیں جو صاف نہیں ہوتے اگر گلاس ہوتا تو شاید یہ ایشو نہ آتا باقی اوورال ڈیزائن تو اس کا آج بھی پریمیم لیول کا ہے اور کلرز تو تھے ہی اس کے امیزی اس کی اوئیس سپورٹ کی بات کرے تو ہاں ویوو کی اپڈیٹس ایک سے دو بار آئی بٹ میجر انڈرویڈ اپڈیٹس کوئی نہیں آئی آج بھی یہ انڈرویڈ نائن پر ہی ہے انڈرویڈ ٹین کی کوئی اپڈیٹ نہیں ملی بٹ ایپس کی اپڈیٹ میں کوئی ایشو نہیں آئی ایپس آج بھی ٹھیک چلتی ہے اور کوئی کریش یا ہینگ کا ایشو نہیں آتا آخر میں بھائی جیب پہ کتنا باری ہے تو یہ چیک کرتے ہیں تو اصلی بات آتی ہے اس کی پرائس کی تو نیو یہ 36,000 کا ہی ملتا ہے بٹ اگر آپ اسے سیکنڈ ہنڈ مارکٹ میں لینے جا رہے ہیں تو یہ آپ کو 25 سے 30 کی رینج میں مل سکتا ہے میں نیو لینے کا تو ریکمنٹ نہیں کروں گا بٹ ہاں یوزر میں اگر آپ کو کوئی اچھی ڈیل ملتی ہے تو ضرور بائک کرنا چاہیے اب چلتے ہیں ٹیک ریبن ورڈ کی طرف تو بیو ایس ون ایک سٹائلش اور پریمیم لوکنگ ڈیوائس ہے جو آج بھی اچھے خاصی مارکٹ کو کیپچر کیے بیٹھا ہے اس کا پرو ورڈ بھی مارکٹ میں بڑے آرام سے مل جاتا ہے تو بھائی ہمارے حساب سے ایک سال تک بھی یہ آپ کو ایک پریمیم ایکسپیڈنس دیتا ہے اور مزے کی بات ریسیل ویلیو بھی بہت اچھی ہے پیسے بلوک نہیں ہوتے تو ہاں ایفی آپ یوز کر رہے ہیں اور بیچنے کا سوچ رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ ابھی بھی یہ چھے ایک مہینے اور نکال سکتا ہے باقی ہم نے میڈ رینج 4 پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اسے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور ہم اس کا پارٹ 2 بھی بنانے والے ہیں تو سٹے ٹیونڈ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کے آخر تک جڑے رہنے کا شکریہ جلد ہی 1000 سبز کی خوشی میں گیو اوے آنے والا ہے تو تیار رہیے گا اللہ حافظ موسیقی